پہلے تمام چیز ریت تھی اور رمضان جو ہی سٹارٹ ہوا تمام چیز ڈیبل ہوگی اچھا یہاں پہ پاکستان بھارک کے اندر لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم تین دن تک فروٹ نہیں خریدیں گے اور وہ سبزی فروشوں کو فروٹ فروشوں کو کوس رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک اللہ کا کرم یہ بتائیں کہ ماہ رمضان سے پہلے فروش کی جو ریٹس تھے اور آج کی جو ریٹس ہے اس میں کتنا فرق ہے بہت فرق ہے پہلے تمام چیز ریت تھی اور رمضان جو ہی سٹارٹ ہوا تمام چیز ڈیبل ہوگا یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ خربوزہ کتنے گئے خربوزہ اس ٹائم دو سو روپے کلو سیب پہلے کتنا کلو کس طرح تھا اور آپ کتنا کس طرح ہے سیب پہلے تھا یہ ایرانی سیب پہلے تھا تین سو روپے کلو آپ ہے ساڑے چار سو چار سو روپے کلو دوسرا جو سیب ہے وہ پہلے دو سو روپے تھا تین سو ہے ٹائی سو ہے اور اب یہ بتائیں کہ مزید جو یہاں پہ سبزیاں ہیں اور پھل فروٹ ہیں ان میں کتنا ڈیفرنس آیا ذرا تھوڑا سا تفصیلیں بتائیے سبزیوں میں بہت زیادہ آئے ہوئے نا سلام آباد جو پنڈی منڈی کی سبزیاں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں منسیرہ سے جو آتی ہیں وہ پھر تھوڑی ریایت ہیں لیکن جو پنڈی سبزی منڈی سے آتی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں یہ مہنگی ہونے کی اصل آپ پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کو مہنگا کرتے ہیں جو اصل پیچھے لوگ جو بیٹھے میں مافیا وہ کون ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ اس بزنس کو رنڈ کر رہے ہیں آپ کو تو پتا ہونا چاہیے یہ مافیا دراصل میں بات یہ ہے نا رمضان میں تمام چیزوں کی رنگ زیادہ ہو جاتی ہے گاگ زیادہ ہوتے ہیں چیز کم ہوتی ہے اس لیے تیز کر دیتے ہیں دوسری بات یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سیزن کی رہی ہے اس لیے ہمیں گے یہاں پہ پاکستان بھرک کے اندر لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم تین دن تک فروٹ نہیں خریدیں گے اور وہ سبزی فروشوں کو فروٹ فروشوں کو کوس رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا میرا بھی یہی خیال ہے کہ مہنگی سبزی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کیا ہوں کہ آئی تو پہلے مطلب ہے برابر ریٹ تھی تو لیتے تھے آئی تو اتنی مہنگی سبزی نہیں کرنی چاہیے فروٹ بھی نہیں کرنا چاہیے آپ نے خریدیں نہیں نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں کیوں نہیں کریتا ہوں اور یہ بتائیں اور اور آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ جو سبزی فروش ہیں فروٹ فروش ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے ان کو چاہیے بات تو وہ بھی نہیں کرتا ہی اگر میں پیچھے سے آتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتا ہے یہ تو دوخہ ہے یہ مافیہ گاہات ہیں جی تو ناظرین اکرام یہاں پہ فروش ہے بھی بات چیت کی ایک بزرگ سے بات کی مزید بھی میں نے لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ناظرین اکرام آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس وقت دیجئے اجازت عبدالتواب کو پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی